اماما جاکا من الحفق لکل جعلنا منكم شرعة ومنها جا ولو شاء اللہ لجعلكم امتا واحدة ولیکن لیبلوکم فیما آتاکم فاسبق الخیرات الیلاللہ مرجعکم جميعا فحق فينبئکم بما كنتم فیه تختلفون اور اے محبوب ہم نے تمہاری طرف سچی کتاب اتاری اگلی کتابوں کی تصدیق فرماتی اور ان پر محافظ اور گواہ تو ان میں فیصلہ کرو اللہ کے اتارے سے اور اے سننے والے ان کی خیششوں کی پیروی نہ کرنا اپنے پاس آیا ہوا حق چھوڑ کر ہم نے تم سب کے لئے ایک ایک شریعت اور راستہ رکھا اور اللہ چاہتا تو سب کو ایک ہی امت کر دیتا مگر منظور یہ ہے کہ جو کچھ تمہیں دیا اس میں تمہیں آزمائے تو بھلائیوں کی طرف سے سبقت کرو تم سب کا پھرنا اللہ ہی کی طرف ہے اور وہ تمہیں بتا دے گا جس بات میں تم جھگڑتے تھے اور اے معبوب ہم نے تمہاری طرف سچی کتاب اتارے اگلی کتابوں کی تصدیق فرماتی جو بھی انبیاء کرام علیہ السلام پر چیزیں نازل ہوئی ہیں ان تمام چیزوں کی تصدیق فرما رہی ہے یہ کتاب قرآن پاک زبور کی بھی تورات کی بھی جل کی صحیف صحف ابراہیم و موسیٰ ابراہیم علیہ السلام پر جو صحیف نازل ہوئے جو بھی پچھلے انبیاء کرام پر نازل ہوئے ان تمام کی تصدیق فرما رہی ہے اور پھر فرمایا گیا کہ فحکم بینہم بما انزل اللہ تو ان میں فیصلہ کرو اللہ کے اتارے سے یعنی اگر پیارے محبوب آپ کی طرف یہ آئیں اور آپ سے فیصلہ کروانا چاہیں اب آپ نے پیارے محبوب پچھلی کتابوں سے کوئی فیصلہ نہیں کرنا تورات میں کہا ہے انجیل میں کہا ہے زبور میں کہا ہے ان کی کتابوں میں اس سے فیصلہ نہیں کرنا اب فیصلہ ہوگا تو قرآن سے ہوگا یہاں سے آپ اندازہ فرمالیجئے کہ قرآن پاک کی عظمت اور شان قرآن کا عالم کیا ہے کہ جب قرآن پاک کو خالق کائنات نے ابتداء فرمائی تو فرمائے ذالکل کتابو لا رعی باب یہ وہ کتاب جس میں کسی شک و شبہ کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں قرآن پاک کی عظمت کا آپ یہ اندازہ فرمالیں ساری کتابیں ہی کلام اللہ ہے لیکن سردار کتاب وہ قرآن پاک ہے قرآن پاک وہ کتاب ہے ہمارے نبی وہ نبی ہیں جو سارے نبیوں کے سردار ہیں قرآن وہ کتاب ہے جو ساری کتابوں کے سردار سرداریاں ملی تو حضور کو ملی سرداریاں ملی تو حضور کی عمت کو ملی ہم کتنے خوش نصیب ہیں رسولِ عاظم رسول ملے تو رسولِ عاظم کتاب ملی تو کتابِ عاظم امام ملے تو امامِ عاظم ہمیں الحمدللہ اللہ نے ہر چھائی اور جو سواد ملا تو سوادِ عاظم دین وہ ملا جو سوادِ عاظم پھر اللہ وحدہ اللہ شریک نے جتنی بھی کتابیں اتاری ہیں ان میں کچھ کچھ صفات تھی اچھائیاں تھی منتشر تھی ساری کتابوں میں لیکن جب قرآن آیا اللہ نے ساری اچھائیاں کٹھیاں کر کے ساری صفات قرآن میں رکھتے قرآن کا ہر پہلوئی سبحان اللہ قرآن کی ہر آیت سبحان اللہ پھر اللہ وحدہ اللہ شریک نے کسی بھی کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا کہ میں تورات کی حفاظت کروں گا زبور کی کروں گا انجیل کی کروں گا صحیف کی نہیں آپ یہ اندازہ فرمائیں کہ ابھی جو ہے نا ریسرچ ہوتی رہتی ہے تو ہمیں وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے پاس نے جی دو ہزار سال پرانا نسخہ تورات کا ہمیں ملا ہے ہاں جی لیکن وہ نسخہ اصل ہے یہ تحریف شدہ یہ کوئی نہیں کہہ سکتے لیکن ہم سینہ ٹھوک کے کہہ سکتے ہیں بھئی قرآن پاک چودہ سدھیاں پہلے جیسا حضور کے اوپر نازل ہوئے تب بھی آئے نہیں ہمارے پاس موجود وہی کتاب یہ کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ قرآن پاک تو کتابی شکل میں بعد میں آیا ہے حضور کے زمانے میں تو کتابی شکل میں تھا ہی نہیں تو ہم اس کا سب سے سادہ جواب دے سکتے ہیں حضور نے خود ترتیبیں لگوائی ہوئی ہیں یہ قرآن پاک کی ترتیبیں کونسی صورت کس کے بعد آئے گی کونسی آیت کس صورت میں آئے گی کونسی آیت کس کے بعد آئے گی یہ تمام کی تمام ترتیبیں حضور ہمیں خود لگا کے دیکھے گئے ہیں ہمارے پاس قرآن پاک اسی طرح موجود ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا اور پیارے محبوب نے ہمیں عطا فرمایا قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ لے کر بتا دیا کہ بھئی اس کی حفاظت میں کوئی گنجائش ہے ہی نہیں کوئی شک و شبہ کی بات ہی نہیں کہ اس میں کوئی جو ہے وہ تحریف بلکہ ایک وہی بات جو پیارے محبوب پر نازل کی گئی وہ ہمارے پاس پہنچے کوئی تعریف نہیں نہ 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 حفاظت اللہ نے لیا اللہ تعالیٰ جس کی حفاظت کا ذمہ اٹھا لے کائنات میں اس شئے کا کوئی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا پھر اللہ وحدہ اولا شریک نے یہ واضح فرما دیا کہ فَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا عَنْزَلَ اللَّهُ اب محبوب جو بھی فیصلہ ہوگا وہ قرآن سے کیا جائے گا آج قبلہ پوری دنیا کے اندر بد امنی ہے افریقہ میں دیکھیں انڈیا میں دیکھیں آپ جدر بھی دیکھیں بھک مری سے لوگ مر رہے ہیں آپ سندھ میں چلے جائیں ملشتان میں چلے جائیں پورا حال ہے لوگوں کا کھانا نصیب نہیں پانی نصیب نہیں بریادی چیزیں ہی نصیب کوئی نہیں یہ تمام بھک مری یہاں جدر دیکھو فساد جدر دیکھو جنگ جدال جدر دیکھو آپ پوری ایشیا میں دیکھو آپ آسپاس جدر بھی دیکھو ہر جگہ لڑائیاں چھگڑے فساد ہر دفعہ بد امنی ہر جگہ پہ کوئی نہ کوئی مسئبت بلا نازل ہو ہی رہی ہے یہ قرآن پاک کی آیت مقدسہ بتا رہی ہے کہ اگر دنیا امن چاہتی ہے دنیا چاہتی ہے کہ زمین اپنے خزانے اگلے آسمان اپنی برکتوں کو نازل کرے یہ دنیا چاہتی ہے ہر غریب کے موں میں لکمہ ہو تو قرآن کے مطابق فیصلہ کرنا شروع کر دو تمہیں ہر چیز امن و امان میں مل جائے گی سادہ سی بات ہے سادہ سی بات ہے قرآن کے مطابق فیصلے کرنا شروع کر دو تم مسلمان ہو یا نہیں ہو اب فیصلہ قرآن کا ہی ٹھیک ہوگا اب ابت دیکھیں یہ کسی انسان کا تو قرآن ہے نہیں یہ کسی انسان کا تو ترتیب دیا قانون ہے نہیں وہ ایک میں نام لے نبی ایسی جو اینا جھوٹ کا پسند نہیں کرتا ایک جھوٹ کہہ رہی تھی اب قرآن میں امرالوجی کہاں سے آگئی واہ بھئی واہ کچھ ڈیٹھ سو سال پہلے آکے ڈاکٹروں نے ماں کے پیٹ میں بچہ کیسے بنتا ہے یہ بتایا ہے قرآن پاک نے چودہ صدیوں پہلے بتا دیا تھا کائنات کا کوئی ایسا علم نہیں ہے جناب جو قرآن پاک میں آپ کو نہیں ملے گا علامہ ڈاکٹر طیر القادری صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے جو جس کی کوشش ہے بھئی اس کی تعریف کرنی چاہیے قرآن پاک کا انسائیکلوپیڈیا تقریباً پچاس ہزار مضامین اس بندے نے قرآن سے نکال کے رکھتی آپ وہ پڑھیں آپ کو مزہ آ جائے گا آپ کو پتہ چلے گا قرآن کی وسط کیا ہے قرآن کن کن چیزوں کو ڈسکس کر رہا ہے تو بابا سادہ سی بات ہے اگر تم قرآن کے مطابق کرنا شروع کر دو رب کعبہ کی قسم ہے نہ تھر میں کوئی پیاسے مرے گا نہ افریقہ میں کوئی مرے گا نہ جنگلوں میں کوئی مرے گا نہ میدانوں میں کوئی مرے گا نہ شہروں میں کوئی بھوکا مرے گا ہر ایک کو اس کا حق دیا جائے گا حتیٰ کہ جنوروں کو بھی ان کا حقوق قرآن اور نبی کا فرمان دے رہا پھر فرمایا اور اے سننے والے ان کی خواہشوں کی پیر بھی نہ کرنا اپنے پاس آیا ہوا حق چھوڑ گا کائنات عالم میں اب میری جان حق ہے تو صرف اور صرف تیرے نبی کے پاس ہے تیرے نبی کے نظام میں ہے تیرے نبی پر نازل شدہ قرآن میں ہے تیرے نبی کے فرمان ہے بس اب اور کہیں آپ کو حق نہیں ملے گا دامن مصطفیٰ میں آئیں گے تو آپ کو حق اور کامیابیاں ملتی چلی جائیں گی اگر کوئی یہ کہے اب دیکھو نا جن لوگوں نے امریکہ جانے کے لیے آپ نے آپ کو کاغذوں میں عیسائی لکھوایا تاکہ ان کا ویزہ آسانی سے لگ جائے بندہ پوچھے قرآن تو کہہ رہا ہے اما جاک امیل الحق جو تیرے پاس حق کا آیا ہے اس کو چھوڑ کے تنہیں نہیں جانا کیونکہ اس کو چھوڑ کر کبھی کامیابی نہیں ملے گی اس کو چھوڑ کر تمہیں کبھی عزت نہیں ملے گی وہ قوی چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا یہ چلے تھے انگریز بننے کے لیے نہ دیسی رہے نہ انگریز نہ دیسی رہے نہ انگریز نہ اپنا ان کو ثقافت اور کوئی ان کو سلسلہ یاد رہا اوہ بابا ایک دامن پکڑ لو ایک راستہ پکڑ لو پھر چل پڑو اس کو پھر فرمایا لیکلن جعلنا منکم شرعتم ومن حاجہ اور ہم نے تم سب کے لیے ایک ایک شریعت اور راستہ رکھا اللہ مہدہو لا شریک نے فروع و اعمال میں ہر ایک کے جو ہے وہ خصوصیت رکھی اصل دین سب کا ایک ہے حضرت علی المرتضی شریک خدا کر رماللہ و جہوالکریم نے فرمایا کہ ایمان حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ کی شہادت دی جائے اور جو کتاب اللہ کی طرف سے آیا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا اور اس کا اقرار کرنا اور شریعت و طریقت ہر امت کی خاص ہے آگے ہر ایک کا سلسلہ آدم صفی اللہ نو نجی اللہ عیسی روح اللہ موسی قلیم اللہ محمد رسول اللہ ہر ایک آگے طریقہ شریعت اور یہ سلسلہ الگ رہا ہے فرمایا اور اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت کر دیتا مگر منظور یہ ہے کہ جو کچھ تمہیں دیا اس میں تمہیں آسمائے آپ دیکھیں نجی امتحان میں ڈالے تاکہ ظاہر ہو جائے کہ ہر زمانے کے مناسب جو احکام دیئے کیا تم ان پر اس یقین اور اعتماد کے ساتھ عمل کرتے ہو کہ ان کا اختلاف مشیعت الہی کی اقتداء سے حکمت بالغہ اور دنیاوی اور اخرفی مسالے نافعہ پر مبری ہے یا حق چھوڑ کر ہواہ نفس کی اتباع کرتے ہو سادہ لفظوں میں اللہ کی مانتے ہو یہ نفس کی مان کے گمراہ ہو جاتے ہو آزمائش ہے پھر فرمایا اللہ مرجعکم جمیعا فینبعکم بما کنتم فیہ تختلفون تم سب کا پھرنا اللہ ہی کی طرف ہے تو وہ تمہیں بتا دے گا جس بات میں تم جھگرتے تھے یعنی اللہ کے نازل فرمائے ہوئے حکم سے جو بھی تم جھگرتے تھے وہ کل قیامت والے دن پتہ چل جائے گا بھئی کون سچا تھا کون جو تھا آج کوئی مانتا ہے ہمارا کام ہے جی کسی کو بتا دینا کوئی عمل کرتا ہے کرے نہیں کرتا نہ کرے مولوی صاحب جو ہے کسی کو ڈنڈے سے عمل نہیں کروائیں گے مولوی صاحب کسی کو زبردستی پکڑ گے نہیں کروائیں گے ہمارا کام ہے بتا دینا کوئی مانتا ہے مان لے گا نہیں مانتا نہ مانے گا فیصلہ قیامت والے دن ہو جائے گا اللہ سے دعا ہے اللہ اپنے حبیب کریم علیہ السلام و تسلیم کا صدقہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق نصیب فرمائیں